اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹ ٹوڈے آور ٹاپک ایز پریپریشن آف الکینز الکینز آر ہیڈوکاربن وچ کنٹین کاربن کاربن ڈبل بانڈ الکینز آر آسوکارڈ اولیفین اولیفین ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ الکین خاص کر جو لوئر ہیڈوکاربنز ہوتے ہیں وہ ہیلوجین میں خاص کر جو کلورین یا برومین ان کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں تو ان کے ایک اولی لیئر بنتی ہے اس لیے ہم ان کو الکینز بھی کہتے ہیں الکینز آرہ کالڈ اولیفین مینز اول فارمنگ بیکوز میتھائل کروڈایئی یا میتھائل برورائیڈ یا جو بھی ہوگا کروڈایڈ یا برومائیڈ یہ جو ہے ایک اولی لیئر بناتے ہیں اس لیے ہم ان کو اولی فین بھی کہتے ہیں اور ان کا جو جنرل فارمنہ ہوتا ہے وہ ہے سی این ایچ ٹو این اور یہاں پہ نمبر آف کاربن کو شو کرتا ہے الکینز کو پری پیئر کرنے کا جو فرس میٹھد ہے وہ ہے دی ہیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائیڈ الکائل ہیلائیڈ میں سے اگر ایک کاربن سے ہیڈرو ایٹم اور دوسرے کاربن سے ہیلوجین ایٹم کو ایلیمنیٹ کریں گے تو اسے ہم کہیں گے دی ہیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائیڈ تو ہمارے پاس کیا ہے ایلیمنیشن آف ہیڈروجین اینڈ ہیلوجین ایٹم فرم الکائل ہیلائیڈ آر ایکس اس کو شو کرتے ہیں اس کال دی ہیڈرو ہیلوجینیشن آف الکائل ہیلائیڈ اور یہ جو دی ہیڈرو ہیلوجینیشن ہوگی یہ اندہ پریسیس آف الکوہولک پٹاشیم ہیڈروکسائیڈ کی مجودگی میں یہ ریکشن ہوگا فارکزیمپل میں یہاں جنرل ریکشن لکھتا ہوں آر بانڈ سی ایچ بانڈ سی ایچ ٹو بانڈ ایکس اور یہاں پہ میں ایچ یہاں پہ لکھتا ہوں ایک ایچ یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن آر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو ایکس کو ایچ کو میں تھوڑا نیچے لکھتے دیا یہ ہمارے پاس جنرلل ہے الکائل ہیلائیڈ یہ کہ الکائل ہے اور اس کے ساتھ ہیلوجین لگاوا ہے ہیلوجین یہ ہیلوجین کرتا ہے یہ ہمارے پاس فلورین کلورین برومین اور آیڈین یہ الکائل ہیلائیڈ کو شو کرتا ہے یعنیLAN یہ ہیلوجین کو شو کرتا ہے اب یہ کی موجود ہوتا ہے پوٹاشم ہیڈروکسائیڈ کی موجودگی میں ہوگا اور الکوھول کی موجودگی میں اس لئے ہم اس کو الکوھول پوٹاشم ہیڈروکسائیڈ یوز کرتے ہیں ہوگا یہ کہ یہاں سے یہ بانڈ اس طرح شفٹ ہوگا کہ یہ جو گا یہ بانڈ ادھر شفٹ ہوگا ہیڈروجن ایک کاربن سے ہیڈر ریموو ہوگا اور دوسرے کاربن سے ہیلوجن ریموو ہوگا اس طرف تو یہاں پہ کاربن کاربن کی درمیان ڈبل بانڈ آ گیا ہے تو اس طرح یہ الکین پریپیر ہو جائے گی دیکھیں اس کو ریاکشن کو کیسے لکھیں گے دیکھیں آر بانڈ سی ایچ ایک بانڈ پہلے تھا اور ایک بانڈ یہ کاربن 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 یہاں پہ تو یہاں کاربنگ کاربنگ کو دبیانا جائے گا ڈبل بانٹ سی ایچ ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں جگہ ٹو ادھر سے ہیلو جی نکل گیا ہے تو یہاں پہ ہوگا یہ کہ یہاں پہ ہمارا پاس کیا ہوگا یہ جو جب سہی اس کی ہم الیمینیشن کریں گے تو ایک تو ہمارا پاس کیا ہوگا کے ایک کے ایکس بن جائے گا اور یہاں سے ایچ اور او ایچ مل کے کیا بنا دیں گے وارٹر بنا دیں گے تو پلاس ہمارا پاس کیا بنے گا میں یہاں لگ دیتا ہوں وارٹر اور پلاس ہمارا پاس کیا ہو جائے گا پٹاسشم یا کہے کے ایکس جو بھی ہیلو جن ہوگا وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گا تو یہ ہمارا پاس کیا ہوگا اسے کہتے ہیں دی ہیڈرو ہیلو جنشن آف الکائل ہیڈائیٹ فار ایزیمل میں یہاں پہ ایک ریاکشن لکھتا ہوں سی ایچ ثری بانڈ سی ایچ بانڈ سی ایچ تو ایک ایچ میں یہاں مینشن کر دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہیلو جن کی جگہ میں لکھ دیتا ہوں فار ایزیمل برومین ٹھیک ہے پلاس ہمارا پاس کیا ہوگا کیونکہ یہ ریکشن پٹاسشم ہیڈرو کوسائٹ کے موجودی میں ہوگا اور الکوہلک تو کیا ہوگا یہاں پہ الکوہل یوز کریں گے وہی میتھوڈ ہوگا یہاں سے یہ بانڈ ادھر شیفٹ ہوگا اور یہاں سے یہ بانڈ برومین یہ بانڈ شوٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ کاربن کر دیتا ہوں ڈبل بانڈ ہو جائے گا اس کا نام ہوگا ویسے ایتھائیل برمائید سوری پرپائل برمائید اس کا نام تین کاربنیں پرپائل ہوگا اور برمائید پٹاسشم بارٹ ایک سار سے ریکشن کرائے گے تو ہمیں کیا سوڈ ہو جائے گا سی ایچ 3 بانڈ سی ایچ دیکھیں جن دو کاربن کی درمیان سے دو ایٹم رموو ہو ہیں وہاں پہ ڈبل بانڈ شیفٹ ہو جائے گا ڈبل بانڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جائے گا سی ایچ 2 پلاس ہمارے پاس بنے گا وارٹر اور پلاس ہمارے پاس کیا بنے گا پٹاسشم بارومائیڈ ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے الکائی لائٹ سے ایک کاربن سے ہیڈر رموو ہو ہوا ہے اور دوسرے کاربن سے ہیلوجن رموو ہو ہوا ہے اور کاربن کاربن کی درمیان ڈبل بانڈ بن گیا ہے تو الکین بن ہے تو اس میتھر کو ہم کہیں گے ڈی ہیڈرو ہیلوجنیشن آف الکائی لائٹ ڈی کا جب بھی وارٹ جوز ہوگا ڈی کا مدل ہوتا ہے رموول ڈی کا مدل ہوتا ہے یہاں پہ جو وارٹ جوز ہوگا ہے اس کا مدل ہوتا ہے رموول رموول آف ہیڈروجن اور ہیلوجن فرام الکائی لائٹ اس کا ڈی ہیڈرو ہیلوجنیشن آف الکائی لائٹ جب بھی الکائی لائٹ کی ڈی ہیڈرو ہیلوجنیشن ایسے کریں گے تو ہمیں الکین حاصل ہوگا الکین کو پریپیر کرنے کا جو سیکنڈ میتھر ہے وہ ہے ڈی ہیڈریشن آف الکہول ڈی مین رموول ہیڈریشن آف واتر فرام الکہول ڈی ہیڈریشن آف الکہول کہ ہم کیا کریں کہ واتر ڈی مین رموول ڈی رموو کریں گے ڈی کا م ملک کیا ہوگا یہاں پہ ڈی ہی حیڈنٹ آگی نہیں ہی سکتے اس کے اندر ہم جو ہے موسی جو ڈی حیڈنٹ جدہ تو تیج جنت وہ ہم کنسلٹریٹ ایج نسو فور ہے اندھی ہم کنزلٹریٹ ایج تو ایس آئی SO فور بھی ڈی جنھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہی Yo جو ہے یہ بھی عیسہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فاس فورک mateix ہے ان میں سے کوئی بھی ریجی یتنے کی ریئے ری Given ہے وہ ہی عیرہی دی ایجریٹ شنور کہ یوز کر سکتے ہیں تو فار اگزمپل ہمارے پاس کا الکوہل ہے آر بانڈ سی ایچ بانڈ سی ایچ ٹو بانڈ او ایچ اور یہاں پہ میں ایچ شو کر دیتا ہوں فار اگزمپل ہے یہاں پہ جو ریجے یوز کرتا ہوں وہ ہے ہمارے پاس الیمینیم اکسائیڈ ای ایل ٹو او تھری اور اس میں جو تیمپریشن ہوگا تری فورٹی ٹو تری فورٹی ٹو فائیف فور فیفٹی تک فور فیفٹی سیسے ٹیپریشن یوز کریں گے تو ہوگا یہ کہ یہاں پہ یہی پروسس ہوگا کہ یہاں سے ایچی کا بانڈ ایچ شیفٹ ہو جائے گا یہاں سے او ایچی ہوگا رموو ہو جائے گا اور ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا الکین حاصل ہو جائے گا آر بانڈ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو پلس وارٹر لیکن الکوہل میں سے وارٹر کو رموو کر دیا اور الکین حاصل ہوا ہے اسے ہم کہیں گے ڈی ہائیڈیشن آف الکوہل اس کے علاوہ یہاں پہ میں کچھ ریاکشن لکھتا ہوں ہمارے پاس جو ہے اکثر یہ کویشن آ جاتا ہے how you can differentiate between primary secondary and tertiary الکوہل primary alcohol secondary اور tertiary الکوہل کیا ہوتا ہے کہ اگر جس کارب کے ساتھ او ایچ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ مزید ایک کارب لگا ہو تو اسے ہم کہیں گے پریمری الکوہل جس کارب کارب کے ساتھ او ایچ ہیڈر آکسل گروپ لگا ہوا ہے وہ مزید دو کارب کے ساتھ اٹھے جو وہ secondary ہے اگر جس کارب کے ساتھ او ایچ یا ہیڈر آکسل گروپ یا فانکشن گروپ جس کارب سے اٹھے جا ہے وہ مزید تین کارب سے اٹھے جو گا تو اسے ہم کہیں گے tertiary الکوہل تو یہ differentiate کرنے کے لئے پریمری الکوہل کو ہم mention کرتے ہیں R بانڈ سی ایچ بانڈ سی ایچ ٹو بانڈ او ایچ اور یہاں پہ جو ہے ہیڈر کو میں شو کرتا ہوں اور اگر یہاں پہ ہم جو ہے use کرتے ہیں 75% ایچ ٹو ایس او فور یعنی کہ جب ہم یہ پریمری الکوہل ہے جو ہے 142 142 170 سیسے تیپریچر یوز کریں گے یہ پریمری الکوہل کو اگر ہم نے اس میں سے dehydration کرنی ہے تو ہمیں 75% سلفری کے ساتھ اور 142 170 سیسے جو ہے تیپریچر یوز کرنے پڑے گے تو یہاں سے ایچ یہاں شیفٹ ہوگا اور یہاں سے او ایچ ریمو ہو جائے گا اور ہمیں ایس ایچ آر بانڈ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو پلاس وارٹ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے پریمری الکوہل اس کو کیا کہیں گے پریمری الکوہل انہیں کہ اگر پریمری الکوہل میں سے وارٹ ریموو کرنا ہے تو ہمیں دراستک کنڈیشن یوز کرنے پڑے گی 75% سلفری کے ساتھ اور یہ کنڈیشن ہوگی تب جا کے اس میں سے الکوہل جو ہے جو سوری وارٹ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا اگر ہمارے پاس بانڈ ایچ بانڈ سی ایچ بانڈ او ایچ اور بانڈ سی ایچ تری اب یہ ہے ہمارے پاس سکنڈری الکوہل سکنڈری الکوہل وہ ہے جس کاربے کے ساتھ فنکشن کو لگا ہوا ہے وہ مزید دو کاربے سے اٹیچ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں سکنڈری الکوہل اب ہمارے پاس کیا ہوگا 60% ہم ایچ ٹو ایسو فور یوز کریں گے 60% یعنی کہ سلفیورک کی جو پسنٹیج ہے وہ اس میں کم ہو جائے گی اور اس میں ہم اس کو ہیٹ کرنا پڑے گا ہنڈرڈ سی ایچ پہ اس کو ہیٹ کریں گے تو اس کے دی ہیڈش آف الکوہل ہو جائے گی یہاں سے یہ بانڈ ایدھر شیفٹ ہو جائے گا یہاں سے ایچھ نکل رموو ہو جائے گا اور ہمیں حاصل ہو جائے گا الکین آر بانڈ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ بانڈ سی ایچ 3 پلاس وارٹر اوکے یہ ہو گیا سکنٹری الکوہل ترشی الکوہل ایسے الکوہل ہوتے جس میں جو ہے جس کاربن کے ساتھ فنکشن گروپ لگا ہوا ہے وہ مزید تین کاربن سے اٹیچ ہے مثلا ہمارے پاس یہ ایک ہے اور یہ کاربن یہاں پہ ہے پاس کیا ہے او ایچھ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایچ ہے اور یہاں پہ ہو جگا سی ایچ 2 بلکہ یہاں پہ بھی جو ہوگا ترشی ہے تو یہاں بھی سی ایچ 3 یوز کر لیتے ہیں یہ ترشی الکوہل ہے کہ یہ جس کاربن سے اٹیچ ہے وہ مزید تین کاربن سے اٹیچ ہوگا کیونکہ یہ جس کاربن سے اٹیچ ہے وہ مزید تین کاربن سے اٹیچ ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں ترشی الکوہل اب یہ جو ترشیل کول ہے اس میں سے وارٹر رموو ہوگا وہ بھی میتھر سیم ویسے ہی ہوگا پرسنٹ سلفیورک کیسے لگے ایج تو ایسو فور یعنی کہ اس میں جو چونٹی پرسنٹ سلفیورک کیسے لگے اور اس میں جو تیمپریچر ہوگا وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہم ایٹی فائی سیلسیس تیمپریچر کریں گے تو تب جا کے اس میں سے جو ہے وارٹر رموو ہوگا یہاں سے یہ بانی در شیفت ہو جائے گا اور یہاں سے وہ اچھے رموو ہو جائے گا اور یہ وارٹر کی فارم اپس میں اٹیچ ہو جائے گا ہمارے پاس کہوں گے کہ آر بانڈ سی ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اور یہاں پہ بھی آجے گا سی ایچ سری پلاس ہمارے پاس کیا ہوگا ہے وارٹر بن جائے گا تو یہ ہے دی ایڈیشن آف الکول میں ذرا روپیٹ کراتا ہوں کہ اگر ہم نے پرائیمری الکول ہے یہ سکینڈری الکول ہے یہ ترشیل کول ہے پرائیمری الکول میں سے جو ہیڈر آکسل گروپ رموو کرنا ایزی نہیں ہے اس میں کہ اس کے لئے ہمیں سیمٹی فائی پرسنٹ سلفورکی سے یوز کرنا پڑے گا اور ہائی ٹمپریچر ہوگا پھر اس میں سے وارٹر رموو ہوگا جو سکینڈری الکول ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑا سی پرسنٹیج سلفورکی سے کام کر دی اور ٹمپریچر لوگ رکھا پھر جا کے اس میں سے وارٹر رموو ہو جائے گا جو ترشیل کول ہے اس میں ہمارے پاس ٹونٹی پرسنٹ سلفورکی سے ایسا یوز کریں گے اور ٹمپریچر بھی لوگ کرنا پڑے گا تو یہ تب جاگے اس میں سے وارٹر جو ترشیل کول ہے اس میں سے اس کی ڈی ہیڈیشن ایزی ہو سکتی ہے جو سکینڈری الکول ہے اس کی جو ہے کنڈیشن تھوڑی دریسٹرگ ہوگی اور سب سے جو ڈیفیکل جو ہوگا کہ وارٹر رموو کرنے وہ ہمارے پاس پرائیمری الکول ہوگا پرائیمری الکول میں سے ایزی وارٹر رموو نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں ہائی ٹمپریچر اور ہائی کنسٹریشن سلفورکی سے کیوئی کرنے پڑے گی اور یہ اسے ہم کہتے ہیں دی ہیڈیشن ایف الکول کہ جب الکول کی دی ہیڈیشن کرتے ہیں تو ہمیں الکین حاصل ہوتا ہے